اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال زفر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کینیڈا بتائیے کیسی گزری آپ کی عید اب تو ما شاء اللہ عید کا تیسرا دن بھی ختم ہو گیا ہوگا پاکستان میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید اپنے اہل و ایال اور دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ہسی خوشی گپیں مارتے گوشت بانتے اور مزے مزے کے کھانے کھاتے گزری ہوگی ہم نے بھی اپنی طرف سے پورا انجوئے کرنے کی کوشش کی لیکن ایک جو اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کی خوشی ہوتی ہے ہلا گلا ہوتا ہے رونک اور چہل پہل ہوتی ہے وہ تو پردیس میں اکیلے پن میں ممکن نہیں ہوتا لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیے نہ سہی تو اپنے بچوں کے لیے ایسے سیلیبریٹ کریں عید کو کہ ان کو یہ اوکیجن سپیشل لگے اور ان کو پتا ہو کہ یہ ایک خاص تہوار ہے ایک خاص موقع ہے مسلمانوں کے لیے پورے سال میں جو دو دفعہ آتا ہے اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس پر نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے سے خوشی سے ملتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اچھا وقت گزارتے ہیں مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں چھٹی ہوتی ہے اگر نہ بھی ہو تو بھی آپ کو لے لینی چاہیے اور وقت کو اچھے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں دونوں ہی عیدوں کے ساتھ ایک بہت اچھا پرپس جڑا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے جو عید الفطر ہے یعنی چھوٹی عید اس میں ہم تیس دن یا انہیس دن کے روزے رکھنے کے بعد ایک گفٹ کی طرح سے یہ عید ہوتی ہے اور ہم تمام رنجشیں اور اداوتیں بھلا کر ایک دوسرے سے صاف دل سے ملتے ہیں بچے خاص طور پر عید الفطر کو لک فورڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس پر عیدی ملتی ہے اور جتنی بھی ہو ایک خوشی الگ ہی ہوتی تھی ہمیں خود بھی جب ہمیں بچپن میں عیدی ملا کرتی تھی اور ہم گنتے تھے کہ کتنے پیسے بنے اس پیسے سے کیا کیا آ جائے گا مجھے اکثر بیکری کی پروڈکٹس بہت اچھی لگتی تھی لیکن اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے ہمیشہ اپنے پاس کے پیزا لے پاؤں پیسٹری لے پاؤں تو میرے پاس تو جیسے ہی پیسے اکٹھے ہوتے تھے شام ہوتے ہی میں نکل جاتا تھا اپنی فیورٹ بیکری کی طرف راولپنڈی میں اس وقت بہت بچپن کی بات ہے ہوا کرتی تھی سکس روڈ پر روخی بیکرز اور پھر جب بڑا ہوا اس وقت پھر راہت بیکرز اور تہذیب بیکرز بہت پسند آتی تھی تو وہاں سے جا کر بھر بھر کر کھانے پینے کی چیزیں لے کر ایک بار اپنا شوق پورا کرتا تھا میں اسی طرح سے جو بڑی عید ہے اس پر ہم نہیں سوچتے کہ کتنا مہنگا جانور ہے ہم سب اپنے اوپر یہ لازم سمجھتے ہیں کہ جس کی استطاعت ہے اچھے سے اچھا جانور لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرے اور گوشت بانٹتے ہیں غریبوں میں مستحق لوگوں میں ان لوگوں میں جو خود مانگ نہیں سکتے یا سارا سال جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا ان پر بانٹنے کا جذبہ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دونوں عیدوں سے اچھی طرح سے متعارف کروائیں حالانکہ یہاں پر تنہائی اس طرح سے ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن اپنے بچوں کو ہم باہر لے کر گئے ان کو کی پسند کی چیزیں لے کر دی ان کو بتایا عید کیا ہوتی ہے تاکہ دیگر ایس سینس او فیٹ اور وہ بھی ایکسائٹڈ ہو and get to feel and taste the happiness جو اس occasion کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسی وجہ سے کل کی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم ایٹوپیکوک اور ٹرونٹو سائٹ پر بھی گئے تھے مسس آگا بھی گئے تھے لیکن جو خوبصورتی ہمیں اپنے شہر میں نظر آتی ہے جو قدرتی حسن اور جو ہوا کی فریشنس ہے جو شہر کی صفائی ستھرائی ہے شاید ریلیٹیبلی نیا بنا ہوا ہے اس وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور اس شہر کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے اتنی پسند ہے جو حالانکہ اتنا یہ پوپلر نہیں ہے پھر بھی اس کو ممتاز کرتی ہے ایسے پوپلر سٹیز سے جیسے مسس آگا یا ٹرونٹو ہے کل ہم جب گئے ایٹوپیکوک اور ٹرونٹو مسس آگا سائٹ پر اسپیشلی میں ٹرونٹو کا کہنا چاہوں گا اتنی زیادہ رش تھی اور ٹرافک جیم تھا پہلی دفعہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پاکستان کے اندر ہوں ان ٹرمز آف جتنا وقت ہمیں لگ رہا تھا ٹریول کرنے میں جتنی دیر گاڑی کھڑی رہی جتنا سلو ٹرافک چل رہا تھا اور جس طرح کی بیلڈنگز تھی ہم ڈاؤن ٹرونٹو کی طرف تو نہیں گئے لیکن ٹوپیکوک سائٹ پر شاید زیادہ انڈسٹریل ایریا تھا ہمیں اتنا پسند نہیں آیا جتنا ہمیں اپنا شہر آتا ہے اسی لئے آج کی ویڈیو میں خاص طور پر آپ کو میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنا شہر دکھایا ہوا ہے کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سنسیٹ کے دوران دیکھیں اتنے زیادہ درخت یہ اتنے زیادہ درخت کی وجہ سے ہی اتنی فریشنس اور خوبصورتی آتی ہے کیونکہ جتنا زیادہ پوپیلیٹڈ شہر ہوگا جس میں آپ جائیں گے اتنے ہی آپ کو بیلڈنگز زیادہ نظر آئیں گی اور انفرسٹرکچر زیادہ نظر آئے گا اور جو قدرتی حسن ہے جو درختوں اور فوریسٹ کے ساتھ آتا ہے وہ کم ہوتا جائے گا ابھی یہ جو سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کے ہی ایرد کا ایریا ہے سمجھ لیکن ہم اسی جگہ پر رہتے ہیں ہم جب کینیڈا آئے سترہ فروری دو ہزار تئیس کو تو ہم اسی شہر میں لینڈ ہوئے اور کچھ نہیں جانتے تھے یہاں کے بارے میں لیکن اللہ نے ہمارے لیے بہت مبارک اس کو ثابت کیا اس طرح کہ یہی پر مجھے یکے بعد دیگرے اچھی اچھی جابز ملی اور اس شہر کے بارے میں مجھے جو چیزیں بہت پسند ہیں ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ مجھے اپنی جاب پر جانے کے لیے بہمشکل دس منٹ لگتے ہیں گھر سے اور دس ہی منٹ لگتے ہیں واپس آنے میں دوسری جو بات مجھے بہت پسند ہے اس شہر کی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے اس کی خوبصورتی فریشنس اور ریلیٹیولی نیو ڈیولپمنٹ اور کم ڈیولپمنٹ اور مور گرین ایریا تیسری جو چیز مجھے پسند ہے اس شہر کی وہ یہ ہے کہ مسجد یہاں سے بہت قریب ہے بلکہ یہاں دو تین مسجدیں ہیں میں تو خیر ایک ہی میں زیادہ تر جاتا ہوں اور اس میں جانے پر ریلیٹ اور بلون کر سکتے ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ جگہ کے ساتھ پانچویں جو چیز مجھے اس شہر کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی خوبصورت سڑکیں بن رہی ہیں اور نئی نئی سڑکیں بن رہی ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اتنا کوئک اور ایڈوانسٹ سسٹم ہے کینیڈا میں پاکستان میں میں نے دیکھا تھا کبھی اگر سڑک چینج ہونی ہوتی تھی تو پورا پورا مہینہ لگ جاتا تھا ٹرافک ڈائی ورڈ کرتے ہوئے سڑک کو جو پہلے سے بنی ہوئی تھی وہ کھارتے ہوئے نئی سڑک پچھاتے ہوئے یہاں پر آنن فانن یہ کام ہو جاتا ہے یہ جو کھارتے ہوئے جاتا ہے جو کنانی سڑک ہے اس کو اکھیڑ کر ایک ڈمپر ٹرک تھا وہ لے کر جا رہا تھا اور ساتھ ہی فریش سڑک بچھائی جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریش ایسپالٹی سڑک بچھائی جا رہی ہے تو بہت ڈرین ایڈیا اور انفرسٹرکچر اس شہر کا بہت زبردست ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر چیز ڈمپر ٹرک میں بھری جا رہی ہے یہ ٹوٹی ہوئی سڑک کا کچھرا ہے تو بھیکل بھی یہاں پر ویٹ نہیں کیا جاتا جیسے جیسے اکھٹ رہی ہے ویسے ویسے ساتھ ہی اس کو نیٹلی ڈمپر ٹرک میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ ڈمپر ٹرک اس کو لے جائے گا اور بیچھے سے اس ٹرک ہے جو فریش ایس فالٹ اس کے اوپر بچھا رہا ہے تو ویڈن ون ٹو ٹو آورز یہ پوری سڑک نہیں بچھا دی گئی دیکھیں کتنا زبردست اور میکنائز سسٹم اور کتنا سی پی دی ہے چھٹی جو چیز مجھے اس شہر کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بہت طرح کی جوب اپورچنیڈیز ہیں جیسے میں نے خود کافی طرح کی جوبز یہاں پر پائی ہیں فرسٹ از ایک ٹیکنیکل سیلز سپیشلسٹ جو میں نے گھر سے بیٹھ کر کی تھی پھر از پروجیکٹ کوڈینیٹر اور ایسٹی میٹر which is سیمیلر to a manager ٹائپ رول مجھے یہاں پر ٹیچنگ کی جوب بھی ملی تھی اور مجھے یہاں پر کسٹمر سیلز رپرزنٹیو کی بھی جوب ملی تھی مجھے ایک گاڑیوں کی شو روم میں کار ڈیلرشپ کی جوب بھی ملی تھی وہ کرنے کے لیے مجھے اوموک لائسنس چاہیے تھا یہاں پر ڈیلرشپ کے لیے بھی لائسنس چاہیے ہوتے ہیں چاہے آپ پروپرٹی ڈیلر بننا چاہ رہے ہیں یا آپ کار ڈیلر بننا چاہ رہے ہیں اوموک لائسنس لینا was not a big deal ایک سے دو ہفتے میں میں وہ لے سکتا تھا لیکن ایک مہینے میں چار پانچ ہزار ڈالرز بنا لیتے ہیں اور میں کوئی بہت ایکٹیولی جوبز سرچ نہیں کرتا کرتا بھی تھا تب بھی مجھے بہت سی جگہوں سے آفر آئی تھی تو جوبز کی بھی میں نے یہاں پر کمی نہیں دیکھی so it is the best امتزاج of less population more job opportunities خوبصورتی اور high quality of living اور ساتھویں جو چیز مجھے اس شہر کی پسند ہے وہ یہ ہاں ٹرافک بہت کم ہے مجھے کبھی بھی ٹرافک میں پھسنا نہیں پڑتا سڑکیں آپ دیکھیں تو آپ کو گاڑیوں کے بیچ میں بہت گیپ نظر آئے گا اور free flow ہوتا ہے ٹرافک کا وقت جس کی وجہ سے بہت کم لگتا ہے کمیوٹنگ میں اور you get to spend more time on your destinations جہاں آپ enjoy کر سکتے ہیں rather than being stuck in the traffic تو یہ ساتھ چیزیں ہیں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائی ہیں کہ مجھے اپنے شہر کے بارے میں بہت پسند ہیں آپ بتائیں آپ کے خیال میں نیو امیگرنٹس کے لیے کینیڈا میں سیٹل ہونے کے لیے سب سے بیسٹ شہر کون سا ہے نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ